بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ماندو سریع سے ہوں گے دوستو اگر آپ نے ایف ایف ایڈل انویسٹگیشن ایجنسی میں کانسٹیبل ای ایس ای ساب انسپیکٹر کے لیے آن لائن اپلائی کی عطاب بہونا ہے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کیا فیزیکل ٹیسٹ آپ نے تینوں پوسٹوں کا الگ الگ دینا ہے یا پھر ایک ہی پوسٹ کا دینا ہے تو آپ کا سب کا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم ڈسکس کریں گے کہ فیزیکل ٹیسٹ میں میل کانڈیٹس کے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے اور فی میل کانڈیٹس کے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے فیزیکل کے کتنے مارکس ہوں گے کتنے مارکس اگر آپ لیں گے تو آپ پاس تصور کیے جائیں گے اور کتنے والا امیدوار فیل ہوگا اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن گوالکو پر لازمی سپریس کر لیجئے گا تک کہ ایسی جوبز کے ریلیٹیڈ کوئی بھی اپ ڈیٹس آپ سے مسنا ہو جائیں دوستو تمام ریکوائرمنٹس دیکھنے کے لیے آپ نے آ جانا ہے گوگل پر اور آپ نے سیجھ کر لینا ہے گرووفجوبز.com دوستو یہاں پر آپ کو یہ سیکنڈ نمبر پر ایف آئی اے کی پوست ملے گی ادر وائز یہاں پر آپ فورسز جوال میں آکر ایف آئی اے کی کیٹیگری کو اوپن کر کے دوستو اس پوست کو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو یہ پوست ملے گی اس پوست کو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی فی الحال یہ فرس نمبر پر ہے تو دوستو آپ نے اس پوست کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے دوستو اس پوست میں آپ کو تمام ڈیٹس جو ہیں پروائیڈ کر دی گئی ہیں یہاں پر بھی آپ کو بتا دے گیا ہے جسٹ کانسٹیبل اے اے سائی ساب انسپیکٹر کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا دوستو اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس موبائل ہے موبائل کے ثرو آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ کورسز آپ کو ہمارے نیو یوٹیوب چینل ٹاک پر ارن کے ثروب کروائے جائیں گے سو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کالک پر لازمی اسپریس کر لیں انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کورس دوستو میل کنڈیٹس کی جو رننگ ہوگی دوستو یہ جو ان کا کرائٹیریا ہے نا فیزیکل کا یہ تینوں پوسٹوں کا سیم ہی ہوتا ہے کانسٹیبل اے اے سائی ساب انسپیکٹر کا تو دوستو رننگ کے لیے جو ہے وان پوائنٹ سکس کلومیٹر میل کنڈیٹس نے سات منٹ میں کلیئر کرنا ہوتی ہے جبکہ فی میل کنڈیٹس نے وان پوائنٹ سکس کلومیٹر میں جو ہوتی ہے وہ دس منٹ میں کلیئر کرنا ہوتی ہے اس کے بعد ہائٹ کی بات کریں فائی ایڈ سکس inches آئیٹ ہوتی ہے میل کنڈیٹس کے لیے اور فائی پائنٹ فور انچز ہائٹ ہوتی ہے جی فی میل کنڈیٹس کے لیے چیسٹ کے بات کرünے چیسٹ جس میل کنڈیٹس کے لیے ہوتی ہے تھرٹی تھری انچز نارمل ہوتی ہے تھرٹی فور پائنٹ فائنگ ہوتی ہے ایکسپینشن کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں کہ چھارتی کو پھولائیں تو 34.5 انچز جو ہوتی ہے وہ آپ کی ایکسپینشن کے ساتھ چیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ جو ہے رننگ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یہ جو اوپر آپ کو بتایا کہ آپ کی 1.6 کلومیٹر مین کے 1 مائل رننگ ہوتی ہے وہ اگر آپ کور کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ آپ کو ٹپس دی گئی ہیں ان ٹپس کی اوپر عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ اچھی طرح سے اپنی جو ہے یہ 1.6 کلومیٹر کا مائل جو ہے وہ اچیو کر جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے رننگ کیسے کرنی ہوتی ہے اور شارٹ ٹائم میں مین کے اگر آپ کی پہلے سے تیاری نہیں ہے تو ایک بھی کے اندر آپ کی سرے سے کود کو پرپیر کر سکتے ہیں کونسی ایسی ٹپس ہوتی ہیں اگر تیاری نہ بھی ہو تو فیزیکل ٹیسٹ آپ کا پاس ہو جائے دوستو اس کے بعد ہمارے نیکس جو کوسٹن ہے کہ کیا ایک فیزیکل ٹیسٹ آپ نے دینا ہے یا پھر تین تین الگ دینا ہے جن دوستوں نے تینوں پوسٹوں کے لئے اپلائی کیا تو بالکل دوستو آپ نے سمپل ایک دفعہ ہی فیزیکل ٹیسٹ دینا ہے اگر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے آپ کا تینوں پوسٹوں کا فیزیکل ٹیسٹ پاس ہے اور اگر آپ کا خدا نہ خاصہ وہ فیزیکل ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے دوستو لاسٹ ٹائم جن کا انڈیٹس کا فیزیکل ٹیسٹ ایک پوسٹ کا فیل ہوا تھا ان کو نیکس پوست کے لیے جو ہے دوسری پوست کے لیے فیزیکل ٹیسٹ ان کا لے لیا گیا تھا تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی می بھی آپ کا فیزیکل ٹیسٹ دوسری پوستوں کا لے لیا جائے خدا نہ خاصا اگر آپ کا ایک پوست کا فیزیکل ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا ایک پوست کا بھی فیزیکل ایک دفعہ بھی آپ کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کا سب پوست کا جو ہے فیزیکل ٹیسٹ وہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد دوستو مارکس کی بات کریں تو دوستو آپ کے فیزیکل ٹیسٹ کے یہ بیسیکلی رننگ کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ ٹین ہوتے ہیں ٹین میں سے آپ جتنے زیادہ مارکس لیتے ہیں آپ کو یہ جو ہے اتنے زیادہ چانسیز ہوتے ہیں آپ ہونے کے آپ کا میرٹ آئی ہونے میں کیونکہ اس میں ایف ایئے میں جو ہے یہ آپ کے میرٹ میں فیزیکل کے مارکس ایڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ کے پھر جو ہے فیزیکل ٹیسٹ پاس ہو جاتے ہیں اچھا آپ کے جو والد صاحب کا آرمی نمبر ہے لیکن اگر آپ کو فیزیکل ٹیسٹ پاس ہے پھر آپ جو ہے نا ریٹن کا ایسی بیٹی ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں آپ کو ایسی بیٹی ٹیسٹ جو ہے بول میں لیے جاتے ہیں ایسے ایسے میں ایسا ہوتا ہے نا ایک لیمیٹر کھویتے ہیں اتنے جن کے مارکس ہوتے ہیں فیفٹین سے اباو فیفٹین یا فیفٹ ان پلازدین پہ ہوتے ہیں ان کو فیزیکل کے لیے بلاتے ہیں لیکن یہاں پر وہ سینی ہیں یہاں پر تمام امید باروں کو جو ہے فیزیکل کے لیے بلا لیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے انفارمیٹیو ویڈیو مزید اگر آپ کا کوئی کوئشن ہوتے ہیں تو آپ منٹ بوکس میں پوچھتے ہیں دوستو ہمارے نیو یوٹیب چینل ٹاک فار ارن اس کے پر آپ کو انشاءاللہ ان کے ریلیٹی فیس بک کرنے کے ریلیٹر ادھر جو ان کے پلیر فارما ان کے ر سبسکرائب کر لیں ملتا ہے ناشوی میں تبقیلے اللہ حافظ